وہ ہمارے ایک بزرگ ہیں کل پر سونا انہوں نے مجھ سے بڑی شاندار بات کی کہنے لگے مجھے ایک مولوی پوچھ رہا تھا ملاد کہاں لکھا ہے تو میں انہوں نے اسے کہا اہل سنت کے نصیب میں لکھا ہے اللہ کہے آپ کو سمجھ آگیا کہاں ملاد کہاں لکھا ہے تو کہاں ہمارے بھئی آپ جن کے لکھا ہے وہ تو کہہ دینا توڑا سا کہاں لکھا ہے ہمارے ہندے نے وہ چپ کر گیا کیونکہ نصیب دلی ہی آتے پڑے آبی نہیں جا سکتا کہتے ہیں وہ چپ کر گیا اور چپ ہی گھر گیا کہنے لگا آدھی ہو گئی ہی یاد میں کہتے ہیں دیان پڑھ لے گا کہنے لگا یہ نہیں پڑھا جا سکتا تو میں نے کہاں پھر چپ کر نصیب ہمارے ہی ہے ہمارا نصیب ہے ہمارے نصیب میں لکھا ہے کیونکہ وہاں سے تو پڑھ نہیں سکتا لہٰذا تو ادھر جا بھی تیرے بھی تو نصیب میں لکھا ہے لگا رہا ہے نا تو نعرے کبھی کسی کو کوو کہہ رہا ہے کبھی کسی کو آؤ کہہ رہا ہے کبھی کسی کی منتیں کر رہا ہے اپنے اپنے نصیب کی بات ہے میں نے جو باشوروں میں کہتی پھر دور آتا ہوں اور بات ختم کرتا ہوں باتیں گرچے تھوڑی ہوئی ہیں پر جتنی ہوئی ہیں دل بڑا رازی ہو گئی میں وہ سوا ڈیڑھ گھنٹا پسا رہا وانٹ رہا فکمے پر میری تھکان اتر گئی یہ بات ہے اللہ آپ کو خوش رکھے کیا کابریلی کا امام کہنے لگے پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے مدہ آرہا ہے شہر کا ملاد ہے نا تو اس لیے آپ سے بار بار کھلو آرہا کہتے ہیں حضور آگے آگے جائیں گے اور ہمیں کہیں گے بھئی میں تمہاری سپارش کروں گا پیش حق مجدہ خوش خبری شفاعت کا سناتے جائیں گے شیر پہ گھوھر کروں کہتے ہیں آپ روتے جائیں گے پر ہم کو ہساتے جائیں گے حضور تھوڑا سو روئیں گے اللہ کی بارگاہ میں اور اللہ ساری امت کو راضی کر دے پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے آپ روتے جائیں گے ہم کو ہساتے جائیں گے باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے جب حضور مسکرائیں گے تو پھول گرے گے باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے پھول رحمت کے گریں گے ہم اٹھاتے جائیں گے ہر شر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھون مثل فارس نجد کے کل ایک گھراتے جائیں گے خاک ہو جائیں ادو جل کر مگر ہم تو رضا دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے اور خلد میں ہوگا یعنی جنت میں خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ افشان سے کہ ہم یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے کہ ہم یا رسول اللہ کا نعرہ کھول کے ملاد منانا ہے اور انشاءاللہ مزے دار کر کے منانا ہے سوق لوگ سے منانا ہے اللہ آپ کو سلامت رکھے با کرامت اور تا قیامت رکھے آخر دعویہ الحمدللہ